اسے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں یہ ہمارا سامنے کا حصہ خالی کر دیں تاکہ ہم پروگرام کا آغاز کر سکیں اپنے وقت پر ہم اہلِ جبر کے ناموں نصب سے واقف ہیں سروں کی فصل جب اتری تھی تب سے واقف ہیں کبھی چھپے ہوئے خنجر کبھی کھچی ہوئی تیغ سپاہِ ظلم کے ایک ایک گھپ سے واقف ہیں جنابِ فتخار عارف چنل محمد تشریف لارہے ہیں بکھر جائیں گے جب ہم کیا تماشا ختم ہوگا میرے بابود آخر کب تماشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو ہوا سے کہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا کہانی میں نیک کردار شامل ہوگئے ہیں نہیں معلوم اب کس ٹھپ تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے یا الجائی گئی ہے یغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا مہترم افتخار عارف صاحب ڈاکٹر زیاو الحسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں زفر مسود صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زیاو الحسن صاحب مہترم افتخار عارف صاحب اور نومان الحق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ جس اہم کتاب پر بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے سخن افتخار کلیات افتخار عارف افتخار عارف صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہم سب نے زندگی کی قسوٹی سے لے کر عدب کی قسوٹی تک افتخار عارف صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے افتخار عارف صاحب جو بلا شبہ افتخار عدب افتخار اردو افتخار پاکستان ہیں ایک ایسی شخصیت جس پر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ہمارے ملک سے ہے یقیناً یہ ایک عمر کی ریاضت ہے جس کے بعد انسان یہ مقام حاصل کرتا ہے جب کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو تو ہم سب بہت رشک کرتے ہیں ہم میں سے کئی یہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ اس چوٹی پر ہم بھی پہنچیں لیکن ہماری نظروں سے وہ ساری کوششیں محنتیں وہ ساری تکلیفیں اوجھل رہتی ہیں جو اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے اس شخصیت میں سر کی ہوتی ہیں لیکن جب چوٹی پر انسان پہنچ جائے تو پھر ججتا ہے کہ ان کے لیے بڑے بڑے القابات استعمال کیے جائیں پھر واقعی ججتا ہے کہ ان کا کلیات شائع کیا جائے ایسا کلیات جس کو دیکھ کر جی خوش ہو جائیں اور پڑھ کر روح جھوم اٹھے یہ کلیات آپ کے سامنے موجود ہیں سخن افتخار جو مکتبہ دانیال سے شائع ہوا ہے نہایت خوبصورت اور بے انتہا سلیقے کے ساتھ اس کو شائع کیا گیا ہے اور بھئی سلیقہ کیوں نہ ہو ظاہر ہے مکتبہ دانیال ایک خاتون جلا رہی ہے ظاہر ہے کہ ہوری میں یہ کتاب چھاپی ہے اور خاتون سے زیادہ سلیقہ مندھلا کون ہو سکتا ہے یہ جب ہم نے کلیات دیکھا تو باہر سے ہی اس کی خوبصورتی اس قدر آپ کو اپنی طرف کھینشتی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ طالب علم جو کتاب خریدنے سے زیادہ اس کو پڑھنے سے زیادہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کتاب ضرور دیکھ لینی چاہیے یقیناً آپ کا جی خوش ہوگا اب اس وقت بات کرنے کے لیے اس اہم کتاب پر اور ظاہر ہے کہ افتخار عارف صاحب پر بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ تو عالم لوگوں کو تو گفتگو کرنی چاہیے تاکہ پہچانے جائیں اور ہم جیسے ان کو خاموش رہنا چاہیے تاکہ پہچانے نہ جائیں ہمارے پاس اس وقت پینل پر جو شخصیات موجود ہیں وہ سب بہت اہم نام ہیں آپ اچھی طرح واقف ہیں ڈاکٹر نومال الحق ہمارے ساتھ ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے سکولر ہیں نقاد ہیں اردو انگریزی عربی زبان پہ ان کو بڑی مہارت حاصل ہے اور اردو اور انگریزی میں آپ ان کی تحریریں بھی پڑھتے رہے ہیں انہوں نے جن شورہ کا بڑا خصوصی مطالعہ کیا ہوا ہے یقیناً وہ بڑا قابل رشک ہے جس میں منصور حلاج بھی ہیں فیض صاحب ہیں غالب ہیں اقبال ہیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پینل میں کہ ڈاکٹر نومال الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیاؤل حسن موجود ہیں کوئی ایسا نام نہیں کہ آپ ان کو جانتے نہ ہو ان چار دنوں میں بھی اور گزشتہ پندرہ سال سے اور اس کے درمیان بھی گاہے گاہے ہم سب ڈاکٹر زیاؤل حسن صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ڈاکٹر زیاؤل حسن بہت معروف نقاد ہیں شاعر ہیں اور تدریس سے وابستہ ہیں آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ہم آپ کو بھی خوشاندید کہتے ہیں اپنے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر مسعود صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے مالیاتی دارے کے سربراہ ہیں عدب نواز عدب دوست شخصیت ہیں شیر و عدب سے آپ کو بڑا گہرہ لگاؤ ہے اور خصوصاً افتخار عارف صاحب اور ان کی شاعری کے آپ بہت بڑے مددہ ہیں ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اپنے اس پینل میں ہم گفتگو کا آغاز زفر مسعود صاحب سے ہی کرتے ہیں کہ بحیثیت قاری افتخار عارف صاحب کی شاعری میں ان کی شخصیت میں سب سے زیادہ پسندیدہ یا آپ کے لیے پرکشش چیز کونسی ہے جی بہت شکریہ ایک تو میں اپنے آپ کو بہت آوٹو فلیس سمجھ رہا ہوں اس تقریب میں کیونکہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ اور یقیناً میں استخار صاحب کا بہت بڑا سین ہے مگر میرے خیال سے یہ مجھے بہت بڑا شرف دیا گیا ہے مجھے بہت بڑا مقام دیا گیا ہے کہ آج مجھے یہاں بلائیا گیا اور اس میں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ میں نے دھکا کے انہیں دیتا سی یہ احمد شاہ صاحب بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے یہاں پر میں اندر سے کہا تھا سامنے آئے درہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہیں جنہوں نے مجھے دھکا دیا ہے اس کے اندر کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جی میں میرے لئے بہت مشکل ہوگا افتخار صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہے ان کی شاعری کے بارے میں میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کچھ بھی کہہ سکوں افتخار صاحب کے بارے میں یا ان کی شاعری کے بارے میں اور باقی لوگوں کی آگاہی کے لئے میرا یہاں پر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلیات جو ہیں یہ سپانسر کی ہیں ایس بینکو پنجاب فور افتخار صاحب مجھے شکریہ آدھا کرنا ہے پہلے تو میں نے احمد شاہ صاحب کا شکریہ آدھا کیا اس کے بعد افتخار صاحب کا اور ہوری نورانی صاحب ہے بیٹھی ہوئی ہیں ہاں پر ان کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا افتخار صاحب یہ ہمارے لئے بہت بڑا فخر اور عزاز ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کو سپانسر کر سکیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارے اساسیں ہیں آئندہ آنے والے عمجر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں تارہ صاحب ہیں یہ ہمارے وہ اساسیں ہیں کشو نحید صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہمارے وہ اساسیں ہیں جن کو ہمیں سمحال کے رکھنا اپنی future generations کے لئے ہیں اور ہمارا dilemma society یہ ہے کہ ہم وہ تمام اساسیں جو ہیں ان کی وہ قدر نہیں کرتے جس کی کرنے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے جو corporate sector سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو اس کا اور زیادہ ادراک ہونا چاہیے اور awareness ہونی چاہیے ہم نے اس میں ایک بیڑا اٹھایا ہے اپنے تائیں and we expect the other organization to follow that as well افتغار صاحب کو اور ان کی شاعری کو جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے define کیا ہے وہ گوپیچا نارن صاحب نے کیا جو ان کی جو انہوں نے یہاں پر ان جو ڈباچہ انہوں نے دیا اس کے اندر جو انہوں نے اس کی heading دی ہے اس میں وہ افتغار صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ نئی تہنائیوں کا درد مند شاعر اتنی خوبصورت بات ہے میرے خواہد سے یہ بڑی اچھی طرح سے افتغار صاحب کو define کرتی ہے اور ان کی شاعری کو افتغار صاحب کے بارے میں ایری میری شمل نے جو اس میں بھی mention کیا ہوا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو افتغار صاحب کے اندر ایک اللہ تعالی نے ایک ان کے اندر قابلیت دی ہے کہ کس طرح یہ بہت خوبصورت طریقے سے درد مندی کو اس تارے کی صورت میں اور تشبیت کی صورت میں آپ کو ایک message دے جاتے ہیں اور خاص طور سے جب میں واقعہ کربلا کو دیکھتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں تو وہاں پر انہوں نے یہ کہیں بھی گمان نہیں ہوتا کہ افتغار صاحب جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ مسائب کی طرف جا رہے ہیں بلکہ جو ایک positivity ہے جو ہماری society میں افتغار صاحب بہت شدید ضرورت ہے اس کی اس وقت ہر دفعہ ہی رہی ہے مگر شاہ غالبنا بھی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ negativity اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی کو یہاں پر ہال میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ دو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں اگر آپ please ان کو سیٹ دے دیں اور اس طرح آجیں تو وہ پرنے کو تیار نہیں ہے یہ ہماری society reflection ہے اور یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ جس کے اوپر مجھے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے ہٹ کے وہاں میں آپ کو بتاؤں میں جو میرا واقعہ ہوا اس کے بعد میں جو travel کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آئل سیٹ پہ بیٹھوں مگر اگر کوئی عورت خاتون آگئی ہیں جن سے چلا نہیں جا رہا ان کو وہاں بیٹھنا پڑے گا تو آپ کو کیا فرق پڑتا اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی تحمد دے دی اگر آپ ہٹ کے اس طرح بیٹھ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہماری society وہ ہے نہیں اور آپ نے جو وہ جس طرح آپ وہ messages دیتے ہیں افتخار صاحب those are unmatched اور وہ اس کا ایک بہت اثر ہوتا ہے اس طرح ہی میری یہ قادم سعید صاحب یہاں تشریف فرمائے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے واقعہ یاد کروایا کہ ایک تقریب میں آپ نے کہا اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جان ایلیا جو ہیں وہ الفاظ کے expressions کو جانتے ہیں اور وہ بہت خوبصورتی سے ہر لفظ کا جو expression ہے اس کو define کرتے ہیں اور اس میں پھر یہ اتنی باریک بات ہے کہ یہ نہ صرف ہماری society میں effective communication کے pontive میرا بزنس سے تعلق ہے بزنس میں بھی یہ بہت effective ہے اور ابھی میں ایک جگہ پڑ رہا تھا کہ ہائی کانٹیکسٹ ہم society میں culture میں language میں ہیں تو یہ چیزیں اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں کہ افتخار صاحب نے بہت مشکل messages دی ہیں اور میں اس کو بہت اور بڑے خوبصورت انداز میں تماشا بھی آنے سے پہلے پڑھا جا رہا تھا باروہ کھلاڑی یہ وہ ہیں جسے میں اپنے آپ کو relate کر سکتا ہوں ایک سانیہ جو افتخار صاحب کا ہے ایک دعا ہے میں میں نے وہ لمبی اس میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اگر مجھے آپ اجازت دے تو میں ایک دو ذرا ایک سانیہ اور ایک دعا میرے ساتھ درکلی related ہے تو میں وہ ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب کے ساتھ ایک سانیہ میں افتخار صاحب فرماتے ہیں دل کہتا تھا دل کہتا تھا سر معذرت کے ساتھ میری ذرا اس طرح کی ڈیلیوری نہیں ہے جس طرح کی ہو سکتی ہے تو آپ سے معذرت نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں بس مائیک کا ذرا خیال رکھئے کہ آپ کی آواز پہنچتی رہے دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شیئر لکھیں گے دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شیئر لکھیں گے موت کی شدت کم ہوگی تب شیئر لکھیں گے واہ 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 اچھا یہ ہوا یہ تھا کہ میرا ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو آپ مجورٹی کو یہاں پتہ ہی ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس تقار صاحب میں کچھ چار مہینے ہسپتال کے بیٹھ کر تھا اور اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ تو جو کچھ ہونا تھا وہ میرے ماں باپ کی دعائیں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں پر اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے کچھ کام مجھے بھی کرنا چاہیے میں نے یہ سوچا کہ جو میری لرننگز ہیں ایس این ائرکیش سروائیور جو میری کتاب اب تیار ہو گئی ہے انہوں پھلی اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اگلی انشاءاللہ اس تقریب میں شاید اس کی بھی لانچ ہوگی اس کے نام ہے لیس بریتھ تو اس بوروڈ ہیون سے میں نے انسپریشن لیے اور اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں وہ لکھوں گا سوچوں گا کروں گا اچانک جو ہے میرے سامنے یہ ایک ثانیہ آیا اور جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی اور پھر میں نے وہ کتاب دیکھی درد کی شدت کم ہوگی درد کی شدت کم نہیں ہوتی درد کی شدت کم نہیں ہوتی موت کی شدت کم نہیں ہوتی بین فغا فریادِ ماتم بین فغا فریادِ ماتم راتوں کو سونے نہیں دیتے جی بھر کر رونے نہیں دیتے افتقار صاحب اس پورے واقع میں میں تو سروائیف کر گیا تھا لیکن آپ یقین مانئے آج تک وہ سروائیورز گلڈ بھی میرے ساتھ ہے اور جو وہ لوگ چلے گئے تھے ان کا دکھ بھی میرے ساتھ ہے تو وہ مجھے رونے وہ جی بھر کے رونے بھی نہیں دی رہا تھا سو لیں گے تب شیر لکھیں گے رو لیں گے تب شیر لکھیں گے افتقار عارف صاحب پھر مقالمہ تھا آپ کا وہ میں نہیں ابھی پڑھوں گا اس سے میں نے ریلیٹ کیا اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے کیونکہ میرا مقالمہ ہوا تھا قریش سے پہلے اپنے خدا کے ساتھ میں اس میں نہیں جاؤں گا تحصیلات میں لیکن ایک آپ کی اور قطع ہے دعا کے نام سے اس سے بھی میں نے ریلیٹ کیا اپنے آپ کو جس میں آپ کہتے ہیں کہ مالک مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا مجھ کو ڈر لگتا ہے مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا مجھے ڈر لگتا ہے اچھا یہ ہوا یہ تھا افتقار صاحب کہ جب میرا کریش ہو رہا تھا تو اس وقت میرے سامنے پوری زندگی آگئی اور مجھے احساس یہ ہوا کہ میرا مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے زندگی میں اچھا اب زندگی میں جانا تو سب کو ہے سونر لیٹر اس طرح اس طرح جتنی مزی حجت کرنے جانا ضروری ہے تو اب ایک بہت اچھا اس وقت کیونکہ کوئی ریگریٹ نہیں تھا تو اس وقت جو ہے وہ ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ جب میں جا رہا ہوں لبا رہا تو اس وقت بھی کوئی ریگریٹ نہ ہوں ورنہ بڑی ایک شکایت یہ رہے گی کہ اسی وقت لے جاتا ہے یا میرے مولا تو ابھی کیوں لے کے جا رہا ہے اور اس میں جو ہے یہ آپ کی جو قطع ہے اس نے مجھے بڑی سٹرنج دیتی ہے اور میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا مجھ کو ڈر لگتا ہے کچھے رنگ تو بارش کی ہلکی فوار میں بھی بہ جاتے ہیں کچھے رنگ تو بارش کی ہلکی فوار میں بھی بہ جاتے ہیں میں بھی بہ جاتے ہیں میں بہ جاتے ہیں ایک ذرا سی دھوپ پڑے تو اڑ جاتے ہیں مالک میری گڑیا کے سب رنگ سلامت رکھنا مجھ کو ڈر لگتا ہے شکریہ کیا کہنا آپ ٹوگو نے گفتگو سماعت کی زفر مسعود صاحب کی اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس گفتگو میں جو سچائی تھی جو معصومیت تھی جو پیار تھا وہ اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورتی تھی جو ہمیں تو بہت پرکشش لگی اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم شاعر عدیب تو یہ بات کرتے ہی رہتے ہیں اور اکثر تنقید میں یہ جملہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ عدب زندگی کرنے کا حوصلہ دیتا ہے لیکن دیکھئے کہ ایک قاری یا ایک سامے اس کو کس طرح محسوس کرتا ہے اور کس طرح بیان کرتا ہے اور یہ سچائی واقعی ہم سب کے سامنے آتی ہے کہ عدب زندگی کرنے عارف صاحب جیسے شاعر کا عدب ہو اب ایسا نہ ہو کل آپ کسی اور کی کتاب لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں یہ تو زندگی کرنے کا حوصلہ نہیں دے رہا تو ہر عدب میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے خاص میار کہ وہ واقعی عدب ہو تب آپ کو وہ حوصلہ دے سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زیاہ الحسن صاحب ڈاکٹر زیاہ الحسن لیکن ہم فیلحال غزل اور نظم پہ بات کریں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اردو عدب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر عہد پر ایک بڑے عدیب کا سایہ ہوتا ہے اور اس کی برکت سے تخلیقی عمل جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے اب ہم جس دور میں ہیں یہ سایہ افتخار عارف صاحب کا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ ان سے ہماری شیری دنیا میں ایک رونک اور ایک ہنگامہ اور ایک تخلیقی تجربے کی صورت نظر آتی ہے دوسری بات یہ کہ بعض اوقات کسی عدیب کو وہ دو زمانہ ملتا ہے جو دو زمانوں کے درمیان ہوتا ہے جہاں ایک زمانہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا زمانہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اور دونوں زمانوں کو ملانے کا فریضہ اس کے کندوں بار آ پڑتا ہے جیسے ہم ماضی میں دیکھیں تو غالب کی وہی کیفیت ہے کہ ایک طرف کلاسیکی دور اختتام پذیر تھا دوسری طرف جدید دور شروع ہو رہا تھا اور غالب نے ان دونوں کو ملایا تو ہمارے ہاں افتخار صاحب کا زمانہ بھی وہ ہے جو اتھاک کی دہائی تتام کا زمانہ ہے اور یہی وہ زمانہ ہے ہاتھ ہے اس پر وہ مائک بار بر بند کھل رہے اور دوسری جو اس میں تھا کہ وہ پہلا مارشلہ جو ہے اس کے سائے ہمارے معاشرے پہ ہمیں نظر آ رہے تھے اور تیسری طرف جو پرانے استیارات تھے کہیں وہ اپنے معنی بدل رہے تھے اور کہیں وہ پیچھے جا رہے تھے اور ایک استیارہ ہمیں خواب کا ملتا ہے راشد کے ہاں دیکھیں ان کے خواب بہت زیادہ آیا ہے اور دوسرا قیام پاکستان کے بعد جتنے شاعروں کو آپ پڑھیں گے وہاں آپ کو خواب ملے گا ایک نئی منزل کا خواب ایک نئی دنیا کا خواب ایک نئے جہان کی بازیافت کا خواب لیکن پہلے مارش اللہ کے بعد یہ خواب ٹوٹنے لگ گیا تھا اب اس خواب کو بچانا تھا اب اگر استخار صاحب کی یہ کلیات آپ پڑھیں یا ان کا کوئی بھی مجموعہ اٹھا کے پڑھیں آپ کو نظر آئے گا کہ خواب زندگی کا مرکزہ ہے جب دنیا میں اور زندگی میں خواب نہیں رہتے تو زندگی بنجر اور ویران ہو جاتی ہے تو اس طرح انہوں نے اس ٹوٹتے ہوئے خواب کو پھر سے روشن کر دیا دوسرا ایک اور تھا کہ اس مارش اللہ پہلے اور خاص طور پہ دوسرے مارش اللہ کے بعد زندگی بڑی بنجر اور ویران ہو گئی تھی اس ویرانی میں ایک مایوسی کی فضا تھی اس میں کسی نئے استیارے کی ضرورت تھی جو ہماری زندگیوں میں امید پیدا کرے اور ہمیں زندہ کر سکے وہ استیارہ افتخار صاحب نے پیدا کیا وہ تھا دعا کا استیارہ دعا کا استیارہ آپ یعنی پچھتر سال کی اردو شاعری کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے ان کے ہاں نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ شاعروں کو پڑھتے آئیں اسی کی دہائی میں نوے کی دہائی میں اور پھر خاص طور پر اکیس ون صدیقی پہلی دہائی میں دعا بہت فراوانی سے آپ کو شاعری میں نظر آئے گی اب میں آپ کو جو میں نے چند معروضات پیش کی ہیں اس میں اپنی بات کی تائید میں چار شعر دو غزلوں سے سناتا ہوں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں اور دو شیر اور دیکھئے آسمانوں پر پر نظر کر انج مو مہتاب دیکھ آسمانوں پر نظر کر انج مو مہتاب دیکھ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ اور ہم بھی سوچیں گے دعائے بے اثر کے باب میں ہم بھی سوچیں گے دعائے بے اثر کے باب میں ایک نظر تو بھی تضاد ممبر مہباب دیکھ ایک نظر تو بھی تضاد ممبر مہراب دیکھ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کھولتے جائیں گے آپ کو جائے ممبر 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 زندگی کے دکھاتا ہوا نظر آئے گا افتخار صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو پیچھے سے ہمارے پاس جیسے اور یہ اس میں تخصیص نہیں کہ غزل کے شاعر اور نظم کے شاعر یہ پوری شیری روایت سے انہوں نے قسم فیض کیا اور وہ استیارے جن میں اتنی زندگی تھی اتنی قوت تھی کہ وہ آنے والے زمانوں کو بیان کر سکتے تھے انہیں محفوظ کیا اور وہ استیارے جو اپنی معنویت پوری کر چکے تھے انہیں پیچھے کر دیا اب دیکھیں ایک کتاب لکھی گوپیچند نارنگ نے کربلا کا واقعہ کربلا بطور شیری استیارہ مجھے یقین ہے کہ وہ افتخار بھائی کی کتاب شائری پڑھ کے ان کے ذہن میں یہ تصور آیا ہو گیا کیونکہ یہ ابھی بات کر رہتے کہ ان کے ہاں بھی لیکن ان کے ہاں بھی نہیں افتخار صاحب کہ ہاں یہ استیارہ اپنی تمام تنوو کے ساتھ اور زندگی کی جو تگودو ہے زندگی کی آرزو ہے اور اس میں جو کفر کی اور باطل کی قوتیں ہیں ان کے خلاف نبرداز ماہ ہونے کی ان کے خلاف کھڑے ہونے کی جو طاقت ہمیں ملتی ہے دوسری طرف ان کے ہاں جو شائری کی فضاء تھی جو بڑی دل ربا تھی وہ داستانوی لفظیات سے نہیں سوری لفظیات اتنی اہم نہیں ہوتی وہ داستانوی فضاء سے پیدا ہوئی تو فضاء داستانوی تھی اس تیارے جو انہیں ورثے میں ملے تھے اپنے بڑے شائروں سے اس تیارے جو کچھ انہوں نے خود بنائے تھے اور ان سے ایک نئی شیری لغت بھی قائم کی نیا تھی وہ پھر سے رواندہ وہاں ہو گئی یہ کمال ہے افتخار عارف صاحب کا ہماری اردو شائری کو اور یہ دین ہے افتخار عارف صاحب کی ہماری اردو شائری کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ شروع ہوتا ہے ستر کی دہائی کے شائر اسی کی دہائی کے شائر اور پھر کسویں صدی کے شائر پیچھے آپ کو جو قوت نظر آتی ہے اس شائری میں جو تخلیقی رو نظر آتی ہے وہ افتخار صاحب کی شائری ہے جو تھوڑی نہیں ہے وہ اتنی زیادہ ہے دوسری اور آخری بات تھوڑا وقت ہوتا ہے تو نظم ہے افتخار آرت کی افتخار صاحب کی نظم میں غزل کا تجربہ نہیں آیا ہے اگر آپ دیکھیں گے اگرچہ استیارے بھی آپ کو ملیں گے وہ جو غزل کے استیارے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے لیکن غزل کی اپنا ایک اسلوب آہنگ ہے اور نظم کا ایک اپنا اسلوب آہنگ ہے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ غزل کا تجربہ نظم سے کیسے مختلف ہے تو آپ ان کی شاعری پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ فضاء ہے جو خالص نظمیہ فضاء ہے اور اس کا آپ کو ایک جو پہچان جو آپ کو ہونی چاہیے ہم سب سننے والوں کو وہ یہ ہے کھڑکی سے جو کچھ ہمیں زندگی نظر آتی اس میں ظاہر جمالیات سب سے ہمیں افتخار عارف کی نظم میں نہیں نظر آتا ان کی غزل میں نظر آتا ہے تو یہ ان کا کھمال ہے کہ آپ کو زندگی یعنی ایک کھڑکی ادھر ہے اور ایک ادھر ہے انہوں نے ادھر سے بھی دیکھ کے آپ کو دکھا دیا اور ادھر سے بھی دیکھ دکھا دیا زندگی کی ایک بڑی تصویر آپ کے سامنے رکھ دی تو میں سمجھتا ہوں افتخار عارف صاحب ہمارے وہ بڑے شاعر ہیں جو دو ادوار کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دونوں ادوار کو ملا کے روایت کو آگے کرنے کا روایت کو روان در بار رکھنے کا کام کر رہے تھے بہت شکریہ بہت اندہ گفتگو کی زیاء الحسن صاحب نے اور یقینا بڑی اہم بات ہے کیونکہ جب دو دور کے درمیان آپ ہوں تو ایک دور آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا دوسرا دور اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا اس پورے کھچاؤ کو برداشت کرنا اور خود اپنا زور لگا کے ان دونوں کو لا کے ملا دینا ایک بڑے شاعر کا ہی کام ہو سکتا ہے اور زیاء الحسن صاحب نے جو بات گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں کہی تو سچ یہ ہے کہ ہمیں نارنگ صاحب کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا کرونا کے دنوں میں آن لائن اور وہ موجود ہے آپ سن بھی سکتے ہیں اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب میں افتخار عارف صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا تو ان کی شاعری سے مجھے یہ تحریک ملی کہ میں واقعہ کربلا کے اس تیارے پر کام کروں اور پھر میں دیگر شورہ کے کلام سب جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا پورا ایک مقالہ موجود ہے اس کلیات میں اور اس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے جائزہ لیا ہے افتخار عارف صاحب کی شاعری کا تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں کیا تجرید ارتقاء دیکھا موضوعات کی کی شروع میں ایک بات میں ارس کر دوں ذاتی نوعیت کی اور وہ یہ ہے کہ افتخار صاحب کے ساتھ میرے تعلقات کی داستان بہت پورانی ہے اور جب مہر دونیم چھپ کر آئی تھی لندن میں اور مرکز لندن کے بعد پہلی اولین رونمائز کی ہوئی تھی لندن سے بعد غالبا زمانے کے بعد یہ میری میری کیسی خوش بختی ہے کہ مجھے آج ان کی کلیات سخن افتقار پر گفتو کرنے کا موقع مل رائے میں بہت شکر گزار ہوں بہت شکر گزار ہوں افتخار عارف صاحب کا کہ ان کی خواہش تھی کہ کچھ میں لکھ دوں کلیات پر اور حوری تاریخ واقعہ ہے سعید ہے اچھا میں نے جو مختصر مضمون لکھا ہے اس کا عنوان میں نے افتخار عارف صاحب کی غزل صحیح لیا ہے اور اس وقت میں اتنی خلیش محسوس کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سنا دوں اس کے دوتی نشار آپ کو پھر میں بات آگے بڑھاؤں گا عجیب و غریب غزل ہے یہ ایک انمول غزل ہے اور میں نے یہ لکھا ہے کہ شاید افتخار صاحب کی عظیم ترین غزل میں اس کا شمار ہونا چاہیے وہ یوں ہے کہ پسے گرد زیادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے پسے گرد زیادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے راستہ بھی تو دیکھتے یہ دھوان جو ہے یہ کہاں کہیں وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی کبھی راویان خبر زیادہ پسے واقعہ بھی تو دیکھتے اور اس کا ایک شیر جس کے بارے میں نے لکھا اور اب یہ تاریخ کا حصہ ہو گیا ہے کہ اس شیر پر تو ہماری جان قربان اور وہ یہ ہے کہ میں تو خاک تھا میں تو خاک تھا تیری چشم ناز میں آگیا ہوں تو مہر ہوں میں تو خاک تھا تیری چشم ناز میں آگیا ہوں تو مہر ہوں میرے مہربان کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھ تھے اسی سے میں لیا پس ازاد آئے گرد درد اچھا اب میں نے جو مضمون لکھا ہے اس میں میں نے تین پہلو وں صفات ہیں اس نقطہ نظر میں نے بات کی اور دوسرے پھر میں نے ان کی شریعت پہ بات کی اور تیسرے پھر اب عبدالل صاحب نے بات کی تقریبا وہی بات میں بھی محسوس کی تھی اخت افتخار عیف صاحب کی نظم کے بارے جہاں تک تعلق ہے افتخار صاحب کی ذاتی صلاحیتوں کا میں نے یہ لکھا ہے کہ خضرت نے بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں ارزا کی ہیں ان کا عروضی خنر سوات شناسی بہروں کے ساتھ ان کا بے تغلف یارانہ کہیں ارکان گھٹائے کہیں بڑھائے کہیں ایک ٹیلہ بنا کر بہر کی رفتار کو کم کیا پھر تیز کر دیا کہیں تصرف شائری کی شرط اول ہے اس کی منظر آرائی لہجہ اسلوب ایسا منفرد اور یگانہ کہ اگر کوئی فلح کی مشتری پر گردش کرتا ہوا بھی ان کے شیر پڑھے تو ہم جان جائیں گے کہ پس آواز کون ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اسی بات کو آگے بڑھا کے اتخار صاحب کی شریعت پہ بات کی اور اس غزل کو میں نے نکال آئے یہ غزل آپ سب لوگ کو اندازہ ہے کہ یہ جو شراج اور رنگبادی کی مشہور غزل ہے لانزوال غزل اسی بہر میں ہے خبر تحیر عشق سن نجنو رہا نا پری رہی یہ اسی بہر میں ہے لیکن عزیب سکتا لازم آتا ہے اس وجہ سے اس میں ایک کیفیت بہر شکست کی پیدا ہو گئی یہ بڑی فنکاری کی بات ہے اور پھر میں نے یہ کہا شاعر کے تخلیقی عمل کو دیکھئے حادثات کو علامت بنا دینا اور زمان و مکان کے حلقے میں منصہ شہود پر آنے والے کرنا افتخار عارف صاحب کے تدبیر ایسی نمائی ہیں اپنی نوع عمری کے زمانے میں فیض صاحب نے ایک عجیب غریب تمنا کا اظہار کیا تھا ہر حقیقت مجاز ہو جائے بس یہ افتخار عارف کرتے ہیں زندگی کی حقیقت پر شاعران تدبیر کر ان کو رمض و کنایہ بنا دیتے ہیں اور حد سا ان کا شیری سرمایہ بن جاتا ہے جیسے غالب جب کفے افسوس ملتے ہیں تو اہد تجدید تمنا بنا دیتے ہیں اور جب ان کے پوام زنجیر ہوتی ہے تو اس کو ایک چکپ بنا دیتے ہیں اور ان کی حرکت جاری رہتی ہے زنجیر ان کی گردش کو نہیں روکتی محصوری آزادی بن جاتی اس طرح کی میں باتیں پھر اس حسنے میں کی ہیں اور ایک جملہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ افتقار عارف کی شیریات میں تلمیح علامات اور استیاروں کی ایک زنجیر بنتی ہے اور جب یہ زنجیر چھنکتی ہے تو اس سے رموز اور کناہوں کے نئے نغمیں پھوٹتے ہیں ان کے ہاں ایک وفور ہے تلمیحات کا ان تلمیحات کا تعلق عمر واقعہ سے لیکن وہ تاریخ کے حصار سے نکل کر استیارے بن گئے جیسے کوئی خاک ستارہ بنا دے یا قطرے میں گوھر دیکھ اچھا تو ایک یہ ہے اچھا پھر میں نے افتخاریف کی نظموں کی بات کی ہے اور یوں ہے کہ افتخاریف کے ایبان نظم میں بار پائیے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم آہنگ رنگ اور روشنی کے ایک نگار خانے میں آگئے ہیں اکثر یوں لگتا ہے کہ گوہ اور سماجی اور تاریخ شعور کا ایسا حسین اور محذب اظہار بھی ہے جس کی مثال پورے عدب میں کم کم ہے اچھا میں نے دو باتیں افتخاریف صاحب کے نظم کے بارے میں کہیے ایک بات تو سے بھی وہ ہیں نظم میں اور اس وجہ سے وہ ایک نیا اظہار ہے وہ تقرار نہیں ہے بلکہ اضافہ ہے اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی جو نظم ہیں تقرار صاحب جنہیں کچھ معشرتی اور سماجی معاملات بھی ہیں بدن میں میرے ان کا لہوہ تپر یہ لہو بولتا کیوں نہیں بارے نظم وہ یہ کہ ان کی نظمیں تخیل اور تصور کو محض آسودہ نہیں کرتی ہیں بلکہ ان میں نہیں امکانات پیدا کرتی ہیں نہیں سیٹسفیکشن برد ایبینسیپیشن ہے لیب جو رات جاگنے کی تھی وہ رات ساری رات خواب دیکھ دیکھ گزارتے رہے لیکن کرنا کیا تھا یہ نہیں بتایا بات وہیں چھوڑ دی اب یہ ہمارا کام ہے کہ پوری کریں وہ بات یہ دو بات میں کہیں ہیں کہ وہ اضافہ ہے وہ تقرار نہیں ہے اور آسودگی نہیں ہے بلکہ بلکہ حریت فکر ہے یہ بات ہے میں افتقار میں نے لکھا آخر میں کہ میں افتقار آلیس صاحب کو ایک فرد باہد نہیں سمجھتا افتقار آلیس صاحب ایک تخلیقی خورت کی گونہ گونی اور ثقافت اور ثقافتی پیکر کی کرشم سازیوں کا نام ہے ایک لہر جو برسوں پہلے وادی مہران کے دریا سے ابری تھی اور جو ہماری ثقافتی سرزمین کو سہراب کرتی رہی اللہ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت اور بنیادی بات کہی کہ افتقار عارف صاحب کے ہاں تقرار نہیں ملتی بلکہ مصد کہیے اضافہ کہیے وہ توسیح ہمیں نظر آتی ہے اچھا اب جس شخصیت کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ شہرت کی دیوی ان پر ابتدا سے مہربان ہے اور کم از کم ہمیں تو ایسا لگتا کہ یہ اس دیوی سے بچ کے بھاگ کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ جس دور میں ٹیلی ویزن کی شہرت سب کچھ سمجھی جاتی تھی اور جس کو وہ شہرت مل جائے وہ کافی ہے ایسے میں اس شہرت کو پسے نام کے لیے نہیں بلکہ کام کے لیے گئے جب تک یہ اس ادارے میں موجود رہے بے پنہ کام کیا کہ ہم سب نے محسوس کیا کہ اس ادارے کی ساری کارکردگی ان کے مرہون منت تھی اور جیسے ہی یہ اس ادارے سے باہر جاتے تھے ادارہ بھی لگتا تھا دنیا آپ کے موبائل فون میں موجود ہے تو ہم نے کہا ہم بھی چیک کریں شاید کچھ ہمیں معلوم ہو کہ اپنی آواز خوبصورت کیسے بنائی جاتی ہے دوسروں سے مختلف کیسے کی جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ نیٹ پہ بہت کچھ موجود ہے کہ آپ کیسے اپنی آواز اچھی بنا سکتے ہیں دوسروں سے مختلف بنا سکتے ہیں بڑی عمر تک جوان رکھ سکتے ہیں مگر اس کے تو طریقے بڑے عجیب و غریب ہیں کہ پیشانی اور آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کیجئے اور پھر شمسی گلکسی کا تصور کیجئے تو یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ ایک مزہ کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ ایک تخلیق کس طرح اپنی آواز کو پاتا ہے کیسے اس کو پالتا ہے کیسے اس کو دوسروں سے مختلف اور منفرد بناتا ہے اور پھر کیسے اس کو آج تک ویسا ہی جوان ویسی ہی تازگی کے ساتھ رکھتا ہے افتخار آرز ساتھ بسم اللہ احرمان احرمان احمد شاہ کا آج کی اس تقلیق پہ سلسلے میں بہت شک گزار ہوں حوری نوزانی کا مکتب دانیال کا جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو ان کے وارد ماجد اللہ ہم کی مفرد کرے سبت حسن صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ہمیں لے گئے تھے ہماری کتاب وہاں سے شایع ہوئی تھی تو پہلی کتاب کے بعد جو بھی تھوڑا بہت میں نے لکھا وہ سب ہوری نے کیا اور یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سخن افتخار اس کے لئے دو آدمی اس کی خوبصورتی کے ذمہ دار ہیں یا ان کو داد دینی چاہیے ہوری نے اس کا ایک ایک صفحہ پڑھائے اور ایک ایک چیز اس کی دیکھی ہے لیکن اگر عزیزم زفر مسعود اب میں ان کے بارے میں کیا میلز کروں میں تو ان کے بزرگوں کا دوست ہوں منور بیٹھے ہوئے ہیں بہاوی بیٹھ ہوئی ہیں پیچھے عمر بہاوی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس پورے خانوادے کا دوست ہوں اور ان کے دوسرے جو بزرگ تھے یہ سادات عبروح والے ان سب کا نیاز من تھا تو مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس کی معابنت پنجاب بین تو مجھے بہت بعد نہیں پتا چلا اور بہت آپ نے حمد کی اور اس سے زیادہ مجھے ان کے باخور ہونے پر بھی مجھے اتنا خیال نہیں تھا اس لینکروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے جنانچہ یہ سب اور میں ظاہر ہے آغا حسن عادی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے میں نے کیا کام کیا ہے جو بھی زیادہ ہمارے بہت ہم سے محبت کرتے ہیں یہ اور ان کے بیگم ہمارے بچوں کو ترہ ہیں نومانی جب ابھی شروع ہوئے تھے اور مجھے ان کے وارد ماجی حسن بولانا مندہ بولا احمد اللہ میری تعلقات تھے میں ان کا نیاز بن تھا حاضر ہوتا تھا قدم بسی کے لیے اور لندن کے زمانے میں اور جب میری جوانی کے دن تھے ان کی نظور تر جوانی کے دن تھے قریب قریب تو ان کے علم میں ہے میری حوری اور میرے دوست اور بزرگ نیز دادہ نے ایک دن مجھ سے خواہش کا ازار کیا کہ میں تمہاری اگلی کتاب کا سرورک جو ہے وہ میں بناوں گا چنانچہ انہوں نے سرورک بنایا تھا ہماری نور رضا شاہ کوئی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے انہوں نے اس کے بارے میں رائع کا اظہار کیا اور میرے بزرگ حسین نقی صاحب میرے بہت پرانے لکھنو سے بزرگ کہ انہوں نے اس پہ کوئی تو یہ سب ہے اچھا میں ایک آت بات اپنے بارے میں کہہ کر آپ کس حوال کا اندلار کروں گا ہمارے ہاں شورہ میں اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں وغیرہ میں تو بہت ہمی امیشیز آدمی تھا ہوں اس کا بالکل اطراف ہے اور میں کوئی درویش وغیرہ نہیں ہوں نہ میں فقیر ہوں نہ کچھ میں تو ایک بلکل دنیا دار کمزور صاحب حسد سا آدمی ہوں مگر میں نے کچھ بات تھی جو باندھ رکھی تھی میرے بزرگ دوست مختار مسعود انہوں نے ایک روز مجھ سے ایسے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہوتل کے بل پر چار دائرے بنائے اور انہوں اس سے کہا افتخار آئی لگر تمہارا یہ خیال ہے اس وقت وہ وی پی آئی ڈی سی کے چیئرمن تھے اور میں ایک ابھی میں نے آغاز کیا تی وی میں کام کرتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم زندگی میں بہت سے سمجھوتے کرتے ہیں یہ دائرے ہیں زندگی کے اس میں یہ دنیا کا دائرہ ہے یہ مرتبوں کے دائرے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ کچھ ایک دائرہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم کمپروائز نہیں کرتے باقی ایجسمنٹس کرتے رہتے ہیں ترقی دنیا ہے اس میں ہمیں آگے جانا ہوتا ہے کچھ کرنا ہوتا ہے وغیر وغیر تو میں نے بھی اپنے لئے زندگی کا ایک دائرہ بنایا تھا اور وہ دائرہ کسی مصدق سے اس کا تعلق نہیں تھا اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا وہ میرے ایک بالکل میرا ایک جیسے جیسے پرسنل گوڈ کا تصور ہے ایسے ہی میرے پرسنل مصدق کا بھی تصور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اور میرے بارے میں کسی نے لکھا کہ شیعہ اور سنی رفتباشید کہ یہ جو شیعہ اور سنی نہیں ہوتا یہ کوئی افتخار بھائی میں سلام ارض کرنا چاہتا ہوں اور بھار بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھ پنجاب کا اور زفر کا کہ بہت زمانے بعد ہمارے عدیبوں کو مصور کو افتخار بھائی آپ کو خالی شمس حسن یاد ہوں گے نیشنل بینک والے آپ کو یوت فی صاحب یاد ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا آپ کو آگا حسن عابدی یاد ہیں تو یہ جو بینکرز ہماری موازے کا فرزند ہے تو اس کے خود میں تو وہ چیز موجود ہے تو میں یہ تو خود اس نے کیا اپنی محبت سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ تالیہ بجار شکریہ آدھا کریں ایسے اداروں کا جو تحضیب صدافت کو سپورٹ کرتے جی افتخار بھائی تینک جی 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 ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا سمجھا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا جی سمجھا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں کہیں کہیں سے کچھ مسرے ایک آت نظم کچھ شیر اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں کہیں کہیں سے کچھ مسرے ایک آت نظم کچھ شیر اس پونجی پر کتنا شور بچا سکتا تھا میں سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سبر پر دادے شجاعت نہیں ملنے والی سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی سبر پر دادے شجاعت نہیں ملنے والی راہ سانے لگی دنیا تو کہا دلنے کے جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی راہ سانے لگی دنیا تو کہا دلنے کہاں کے نام و نشب انور بھائی کہاں کے نام و نشب علم کیا فضیلت کیا کہاں کے نام و نشب علم کیا فضیلت کیا جہانِ رسک میں توقیرِ اہلِ حاجت شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا مالِ عزتِ ساداتِ عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا کمار خانہِ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا ہمار خانہِ ہستی میں ایک بازی پر تمام عمر لگا دی تو اب شکایت کیا مالِ عزتِ سادہ تشک دیکھ کے ہم فروغِ سنتِ قداوری کا موسم ہے فروغِ سنتِ قداوری کا موسم ہے سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا فروغِ سنتِ قداوری کا موسم ہے سبک ہوئے پہ بھی اب بھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے اب بھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے اب بھی توہینِ اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانا ہے وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانا ہے مشکیرے سے تیر کرشتہ بہت پرانا ہے با 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 مشکیرے سے تیر کرشتہ بہت پرانا ہے صبح و صویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن رات و رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے رات و رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے رات و رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے گلی کچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا گلی کچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا گلی کچوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا جلی کوچوں میں شہرِ گل کے خصوخاشاک سے خوف آتا ہے شہرِ گل کے خصوخاشاک سے خوف آتا ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے رحمتِ سیدِ لولاق پہ کامل ایمان امتِ سیدِ لولاق سے خوف آتا ہے رحمتِ سیدِ لولاق پہ کامل ایمان امتِ سیدِ لولاق سے خوف آتا ہے کبھی افلاق سے نالوں کے جواب آتے تھے کبھی افلاق سے لالوں کے جواب آتے تھے ان دنوں عالم افلاق سے خوف آتا ہے ان دنوں عالم افلاق سے خوف آتا ہے تیری دیکھئے اس شہر میں یہ شیر پڑھ کر مجھے اسلام آباد بھی جانا ہے تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں ہے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں وا 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 یہی شریفہ نجازید کے سبب تیرے نہیں تیری شریفہ نجازید کے سبب تیرے نہیں ہے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے وہ جو تیرے نظر آتے ہیں وہ سب تیرے نہیں یہ باہر لہزہ نئی دھن پہ تھیرکتے ہوئے لوگ وا 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 یہ باہر لہزہ نئی دھن پہ تھیرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں یہ باہر لہزہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم کب تیرے ہیں یہ دیکھئے گا شاید کسے قابل ہوں کب تیرے نہیں یہ باہر لہزہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم خواب دیرینہ سے یہ مجھ سے کیونکہ بہت پوچھا جاتا ہے اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں ایک ہمی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال ایک ہمی تو نہیں ہیں جو اٹھاتے ہیں سوال جتنے ہیں خاک بزر جہر کے سب پوچھتے ہیں ایک ہمیں تو نہیں ہیں اور موج خون شہر شہر کیا کہ موج خون سر سے بزر جاتی ہے تب پوچھا کیسے یہ احمد شاہ کو لکھوا لینا چاہیے اور پیچھے لکھوا لینا چاہیے کیسے خوشتبہ ہیں اس شہر دلازار کے لوگ کیسے خوشتبہ ہیں اس شہر دلازار کے لوگ موج خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں کیسے خوشتبہ ہیں اس شہر دلازار کے لوگ موج خون اچھا یہ بھی میرا خصور ہے کہ کسی صاحب نے کوئی میرا ایک شیف چھت کے پیچھے اپنی لگوا لیا تو اس کا تانہ بھی مجھے سننا پڑتا ہے ہامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے ہامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے ہم اہلِ تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے ہم اہلِ تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے بے چاہے سرِ قریہِ ذر جوہرِ پندار بے چاہے سرِ قریہِ ذر جوہرِ پندار جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے بے چاہے سرِ قریہِ ذر جوہرِ پندار جو دام ملے اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا اس بار تو ہم شیخِ مصاحب بھی نہیں تھے اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا اس بار تو ہم شیخِ مصاحب ایک ہاتھ میں سلام کا شیر پڑھنا چاہتا ہوں اس میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں یہ کوئی اللہ رسول کو نہیں مانتے میں تو مانتا ہوں تو کوئی خیمہ سبر سے پیکان ستم کھنشتے ہیں خیمہ سبر سے پیکان ستم کھنشتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم دم کھنشتے ہیں وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنصیل جو کھشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنصیق جو کھشتا ہے وہ ہم کھنشتے ہیں اور بس اوبیہ کیا وہ تازیانہ تماشا خط یہ دو شیر یہ پڑھ کر میں وہ پڑھ دوں گا غزل جی ہاں بہتر ایک اور تازیانہ منظر لگا ہمیں ایک اور تازیانہ منظر لگا ہمیں آہے ہوائے تازہ نئے پر لگا ہمیں نئے پر لگا ہمیں ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں تو ہم بھی تھے موج میں پانی اتر گیا تو بہت ڈر لگا ہمیں ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں پانی اتر گیا یہاں اکسی بیٹھوا کہیں اور میں اس کی وجہ سے ایک دو شیر سنانا چاہتا ہوں جی میں جی میں دو تین شیر اس کو سناوں کہ وحشت کا اثر اس میں اکسی کو جوان دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی تھوڑی دیر کو جوان ہو جاؤں وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا ایک جانگنے والا میری تقدیر میں ہوتا اس آہوے رم خردو خوشچشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا ایک عالم خوبی ہے میسر ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا مہتاب میں ایک چانسی صورت نظر آتی مہتاب میں ایک چانسی صورت نظر آتی نسبت کا شرف سلسلہ امیر میں ہوتا نسبت کا شرف سلسلہ امیر میں ہوتا مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا غالب کچلنش کی تخصیر میں ہوتا مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا غالب کچلنش کی تخصیر میں ہوتا اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے ہوتا تو میرے حرفیں گران گی ہوتا آخر میں چار شیر سناؤں آپ کی جازت اگر وہ آگے ہوں تو ہم ختم کرنا جی میں دو شیر میں اس کو سنا دیتا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تمہشا ختم ہوگا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تمہشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تمہشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لاؤ چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لاؤ ہوا سے کہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا اب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے کہ الجھائی گئی ہے یغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا بہت شکریہ ارتخار بھائی دکر نمان اولاد دکر زیاول حسن زفر مسود صاحب عمبری عصیب عمبر صاحبہ اور جتنے لوگ اندر ہیں اس سے زیادہ بہا رہے ہیں جی جی بڑا سکرین لگا ہوئے تو اب ایک ہمارا ایک گھنٹے